موسیقی جالی اکاؤنٹ کیسز آٹھرپ کی مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں بڑی پیش رفت سابق صدر آصف علی زرداری کے وارن گفتاری جاری کر دیئے گئے چیرمن نیب نے آصف زرداری کے وارن گفتاری پر دستخط کی نیب کا سوال سے کہنا ہے کہ آصف زرداری آٹھرپ کی مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں مطلوب ہیں نیب کی آصف زرداری کی درخواست زمانت مسترد کرنے کی صدا آصف زرداری نے مشکوک ٹرانزیکشن کے ذریعے ذاتی گھر خریدا ملپر میں چوبیس گھنٹے کے دران کرونا وارس سے مزید تیرہ ہم بات ہو چکی ہیں اور ملپر میں کرونا وارس سے جام بہا کفرات کی تعداد جو ہے وہ چھ ہزار چھ سو چودہ ہو گئی ہے پچھلے پاکستان میں کرونا وارس مریضوں کی تعداد جو ہے وہ تین لاکھ اکیس ہزار دو سو اٹھارہ ہو گئی ہے کرونا وارس سے متاثر پانچ سو تین تیس جو ہیں وہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملپر میں کرونا وارس سے متاثر تین لاکھ پانچ ہزار تین سو پہ چاندوے مریض سے حدیاب ہو گئے ہیں جبکہ ایکٹیف کیسز کی تعداد جو ہے وہ نو ہزار دو سو نو ہیں اگر صبح بھی بات کی جائے تو پنجاب میں ایک لاکھ ایک ہزار دو سو سنتیس اور سن میں ایک لاکھ چالیس ہزار نو سو ستانوے کیسز سامنے آئے ہیں خابر پاکستان کا روح کیا جائے تو اٹیس ہزار چار سو چاندھ سٹ بلوچستان میں پندرہ ہزار پانچ سو نینانوے اسلام آباد میں سترہ ہزار چھ سو اکیارسی اور کلگت پلتستان میں تین ہزار نو سو بیارسی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں کرونا مریضوں کی تعداد جو ہے وہ تین ہزار دو سو اٹھاون ہو گئی ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے تو ملپر میں چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید تیرہ امباد ہو چکی ہیں اور ملپر میں کرونا وائرس جنبہاک افراد کی تعداد جو ہے وہ چھ ہزار چھ سو چودہ ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر کا بتانا ہے کہ چوبیس کھنٹوں میں کرونا وائرس کے مزید ساتھ سو چھپن کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد تین لاکھے کیس ہزار دو سو اٹھارہ جبکہ پانچ سو تین تیس مریضوں کی حالت اس وقت تشویش ناک ہے اب کچھ بات پی ٹی ایم جلسی کی تو گجرہ والا میں پی ٹی ایم کو جناس ٹی ایم میں جلسی کی اجازت مل گی زلعہ انظامی اور پی ٹی ایم راہنماؤں میں اٹھائیس نکاتی معاہدہ تی پاکیہ جلسی کا وقت دوپہ تین سے رات بارہ بجے تک مقرر کرونا ایس او پیز لازم قرار کارکنوں پر بغیر ماسک اور سینٹائزر جلسہ گاہ داخلے پر پابندی ہوگی پی ٹی ایم راہنماؤں سٹریڈیم کے علاوہ کسی اور جگہ تقریر نہیں کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی ایم جی ٹی روڈ بند نہیں کرے گا ملک کی سلامتی کے اداروں اور خلاف آئین کوئی تقریر نہیں کی جائے گی معاہدی کی خلاف برزی پر جلسہ انظامیہ کے خلاف مقدمات درشت کیے جائیں گے پی ٹی ایم کو جنراز سٹریڈیم میں جلسے کی اجازت مل گئی زلعہ انظامیہ اور پی ٹی ایم راہنماؤں میں اٹھائیس نکاتی معاہدہ تی پاکیا جلسے کا وقت دوپہ تین سے رات بارہ بجے تک مقرر کرونا ایس او پیز لازم کران کارکنوں پر بغیر ماسک اور سینیٹائز اور جلسہ گاہ داخلے پر پابندی ہو گئی پی ٹی ایم راہنماؤں سٹریڈیم کے علاوہ کسی جگہ تقریر نہیں کریں گے پی ٹی ایم جی ٹی روڈ بند نہیں کریں گے ملک کی سلامتی کے اداروں اور خلاف آئین کوئی تقریر نہیں کی جائے گی معاہدی کی خلاف برزی پر جلسہ انظامیہ کے خلاف مقدمات درشت کیے جائیں گے جبکہ رانہ سناولا کا کہنا ہے کہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ہر آدمی تنگ ہے ملک میں دو ساکھ سے کوئی گورنس نہیں ہے اور عمران خان کے صورت میں ایک ٹولا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے انہوں نے مزید کہا کہ بنانا تو دوکی بات ہے حکومت نے کسی منصوبے کا اعلان تک نہیں کیا حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ہر آدمی تنگ ہے رانہ سناولا کہتے ہیں حکومت میں دو ساکھ سے کوئی گورنس نہیں عمران خان کی صورت میں ایک ٹولا بیٹھا ہے بنانا تو دور کے بعد حکومت نے کسی منصوبے کا اعلان تک نہیں کیا اقوائے متحدہ جنرل اسمبلی کی تخفیف اصلہ اور بینل اقوامی کمیٹری کا اصلاح سوا پاکستان کی اقوائے متحدہ میں مستقل نمائن دے مونیر اکرم کا اجلاس سے خطاب عالمی سطح پر بڑی ریاستوں کے معویان تراؤں بڑھتا جا رہا ہے مونیر اکرم نے کہا کہ اصلے پر قابو پانے کے لیے آہم معایدوں کو پامال کیا جا رہا ہے بھارت کی اجارہانہ پولیسی عالمی امن کے لیے خطرہ فروی دوہزار انڈیس میں بھارت نے پاکستان کے خلاف جاہریت کا سامنا کیا بھارت نے مقبوز آوادی کے حصیت میں تبدیلی کے لیے یکترفہ اقدمات کی بھارتی فوج روزانہ سیسوار معایدی کے خلاف ورزی کرتی ہے بھارتی جاریت کا پھرپور جماعت دینے کے لیے صلاحیت رکھتے ہیں اقتصادی ترقی کے لیے عام اور سٹریجیڈک احتکام کے خواہاں ہیں پاکستان جوری اتھیاروں سے پاک دنیا کے ہر مقصد کے لیے پورازم ہے اقوام موثیدہ جنرل سمپلی تخفی فیصلہ اور بین الاقوامی کمیڈی کا اجلاس پاکستان کی اقوامیں موثیدہ میں مستقل نمائد مونی رکرم کا اجلاس سے کتاب مونی رکرم نے کہا کہ آدمی سطح پر بڑی ریاستوں کے مابین تناؤں بڑھتا جا رہا ہے اس لئے پر قابو پانے کے اہم معاہدوں کو پاعمال کیا جا رہا ہے بھارت کی جارہانہ پالیسیاں آدمی عام کے لیے خطرہ ہیں اور فروری 2019 میں بھارت نے پاکستان کے خلاف جاریت کا ارتکاب کیا بھارت نے مقبوز آبادی کی حیثیت میں تبدیلی کے لیے یک طرفہ اقدامات کیا اور بھارتی فوج روزانہ سیس وائر معاہدہ کی خلاف پرسی بھی کرتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی جاریت کا بھارپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایک تصادی ترقی کے لیے آمن اور سٹریٹیجک استحکام کے خواہا ہے پاکستان جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کے مقصد کے لیے جو ہے وہ پورا عظم ہے صدر ڈانلڈ ٹرم کے بیٹے بیرن ٹرم کا کرونا وائرس ٹیسٹ پاسٹیف آ گیا ہے چودہ سال کے بیٹے بیرن کا کرونا وائرس ٹیسٹ پاسٹیف آ گیا ہے ملینیا ٹرم ڈانل ٹرم اور میرا ٹیسٹ مصبت آنے پر بیرن کا ٹیسٹ بھی کر آیا تھا ایسا کہا گیا ہے ملینیا ٹرم کی جانب سے انہوں نے مزید کہا کہ بیرن کا پہلا ٹیسٹ منفی آیا اور اگلے دن دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو ٹیسٹ پاسٹیف تھا تینوں کو ایک ساتھ کرونا وائرس ہوا ہے تو ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں مدد ملی ہے اب بیرن کا کرونا وائرس ٹیسٹ بھی پاسٹیف ہے صدر ڈانلڈ ٹرم کے بیٹے بیرن ٹرم کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ملینیا ٹرم نے کہا کہ چودہ سال کے بیٹے بیرن ٹرم کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا تھا ڈانلڈ ٹرم اور میرا ٹیسٹ مصبت آنے پر بیرن کا ٹیسٹ بھی کرایا تھا بیرن کا پہلا ٹیسٹ منفی آیا اگلے دن دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو مصبت آ گیا تینوں کو ایک ساتھ کرونا ہوا تو ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں مدد ملی اب بیرن کا کرونا ٹیسٹ بھی منفی ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر سارت حکومتی ترجمانوں کا اجلاس ہوا ملکی سیاسی صورتحال اپوزیشن کی تحریک اور مہنگائی پر مشاورت ہوئی وزیراعظم کی ترجمانوں کو حکومتی بیانیے کے بارے میں گائیڈ لائیڈ اپوزیشن کی تحریک سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا وزیراعظم عمران خان نے اس موقع پر کہا یہ پہلے بھی نکلے تھے اب بھی چوری بچانے نکلے ہیں مہنگائی کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں مہنگائی پر جلد کابو پا لیا جائے گا اللہ کے کرم سے کرونا کے بدترین اثرات سے محفوظ رہے بل گیٹ و ایچو سمیت عالمی اداروں نے بھی تعریف کی ہم نے بھوک اور ایکانومی ہینڈل کر لی بھارت کا حال دیکھ لیں وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت حکومتی ترجمانوں کا اجلاس ہوا جس میں ملکی تازہ سیاسی سورتحال اپوزیشن کی تحریک اور مہنگائی پر مشاورت کی گئی اس موقع پر خدا کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اپوزیشن کی تحریک سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا وزیراعظم نے کہا کہ پہلے بھی نکلے تھے اب بھی چوری بچانے نکلے ہیں دھاندی کا شور کرنے والوں نے انتخابی عزرداریاں ہی دائر نہیں کی پنجاب میں اپوزیشن نے گیارہ پی ٹی آئی نے تیرہ انتخابی عزرداریاں دائر کی اور دھاندی کی تحقیقات کے لیے ہم نے مخلصانہ پیش کش کی وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے دھاندی کے ثبوت ہی پیش نہیں کیے گئے ہمارے اپنے امیدوار بہت کم مارجن سے ہارے وزیراعظم نے ترجمانوں کو حکومتی بیانیے سے مطالق آئیڈ لائنز دیتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن نے ریکارڈ قرضے لے کر قوم کے ساتھ ظلم کیا مشکل حالات میں ملکی معیشت کو بہتری کی جانب بیجا رہے ہیں معاشی ٹیم کی کوچشوں سے سنتی پہیا چلنے لگا ہے ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے حوالے سے اختامات کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں مہنگائی کم ہو جائے گی کنزیومر پروٹیکشن معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں جن پر کیسز ہیں وہ چاہتے ہیں پرانا نظام بحال ہو جائے کرونا وما پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اللہ کے کرم سے کرونا کے بدترین اثرات سے محفوظ رہے کرونا پاکستان کو دیگر ملکوں کی طرح متاثر کرتا تو بہت نقصان ہوتا بروقت اور درست حکمت عملی سے معیشت عوام کو زیادہ نقصان سے بچا لیا وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کرونا کے دوران ایکانومی بچانے والے مبالک میں شمار ہوا بل گیرز وی اچو سمیت عالمی داروں نے بھی تعریف کی ہم نے بھوک اور ایکانومی ہینڈل کر لی بھارت کا حال دیکھ لیں رانہ سناؤں کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ سو لاکھ دوبر کو ہوگا اس لئے انتظامیہ کٹ پتلی حکومت کی غلام بنی ہوئی ہے جب سے جلسوں کا اعلان ہوا ہے حکومت ٹانکیں جو ہے ان کی کامپ نے لگ گئی ہیں ہمارے کارکونوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہی ہیں پہلے جلسے سے پہلے ہی حکومت کا سانس چڑ گیا ہے ایسا کہا گیا ہے ایسان اکبال کی جانب سے ایسان اکبال نے مزید کہا کہ یہ جبر کے ساتھ ہمارا جلسہ روکنا چاہتے ہیں تیرہ تین اکتوبر کو جناس ٹیڈیم میں جلسے کی درخواست دی گئی تھی اور کل فیصلہ کیا گیا ہے کہ جلسہ جیڈی روڈ گجنوالا میں ہوگا شاہد حکانہ باسے کا کہنا تھا کہ دزامیہ عمران خان اور عثمان بزداد کی ملاسب نہیں ہے گجنوالا کا جلسہ تاریخی ہوگا دوسرے جانے مولانا فضل رحمان کہتے ہیں کہ حکمرانوں کے خلاف ہمارا اعلان بغاوت ہے حکومت مخالف تحریک کا اعلان ہو چکا خاتمے پر رکے گی ہم ترنوالا نہیں لوہے کے چنے ہیں اقمران دسمبر نہیں دیکھ پائیں گے فضل رحمان نے مزید کہا کہ عالم اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان کو نجات دلائیں گے ملک کو عالم اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے چار سدہ میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام فے کے سربرام مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا کہ ہمارے اسلاف نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی عدی اور انگریز کے خلاف جد و جہد کی ہم اسی راستے کے راہی ہیں اور وہی تحریک چلاتے ہوئے عالمی اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان کو نجات دلائیں گے یہ باعث کروڑ عوام کا ملک ہے جس سے عالم اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے حکمرانوں کے خلاف ہمارا اعلان بغاوت ہے مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا کہ حکمرانوں نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے غریب کا جینا دو بھر ہو چکا ہے لوگ اپنے بچے فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور دوسری جانب ہم خطے میں تنہائی کاشکار ہیں ہن حکمرانوں کی کرسی کی کوئی اہمیت نہیں ان کی حکمرانی کو مسترد کرتے ہیں پس پسٹ قوتیں بھی اپنے مستقبل کے لیے ان کی پسٹ سے ہٹ جائیں حکمرانوں کو لانے والے معافی مانگیں اور اداروں کو متنازن نہ بنایا جائے سربرا جیگوائی نے کہا کہ ہم ترنوالہ نہیں لوہے کے چننے ہیں حکومت محالف تحریک کا اعلان ہو چکا ہے پورے ملک میں جلسے ہوں گے اور یہ احتجاج حکومت کے خاتمے پر رکے گا حکمران نسمبر نہیں دیکھ پائیں گے دوسری جانب شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ جلسے جلوسوں سے حکومتیں نہیں گیرا کرتی اور آپوزیشن کا نشانہ جو ہے وہ عدلیہ فانچ اور نیپ ہے انہوں نے مزید کہا کہ شہباز شریف معاملات کو الچھانا نہیں سلجھانا چاہتے تھے اکتیس دسمبر سے پہلے چھاڑو اور بیس فروری تک صورتحال نوامل ہو جائے گی نواز شریف لندن بیٹھ کر لوگوں کو باہر نکلنے کا کہہ رہے ہیں نواز شریف جو مرضی کر لے ان کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے مزید کہا کہ یہ مفاد پرسنوں کا ٹولہ ہے اور ہر فیصلہ اپنے حق میں چاہتا ہے یقین ہے کہ بلاول سمجھ سے کام لے رہا ہے اور شہباز شریف تو فرمیشی اس نے کہا میں بیل واپس لیتا ہوں وہ پسند نہیں کرتا اور خود ان کے اہل خانہ نے تسلیم کیا ہے کہ وہ معاملات کو سلجھانا چاہتے تھے وہ جوڑو کراتے نہیں کرنا چاہتے تھے وہ معاملات کو الجھانا نہیں چاہتے تھے وہ معاملات کو سلجھانا چاہتے تھے میں نے یہ کہا کہ اکتیس دسمبر سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا اور بیس فروری تک ساری صورتحال نارمل ہو جائے گی اور مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہوں گے اللہ کے حکم سے شیخ رشید احمد نے ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اپوزیشن کے جلسے میں لوگ کم ہوں گے شہباز شریف معاملات کو سلجھانا چاہتے تھے الجھانا نہیں چاہتے تھے وہ اس سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتے اکتیس دسمبر سے پہلے پہلے جھاڑو پھر جائے گی بیس فروری تک ساریتحال نارمل ہو جائے گی مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہوں گے جن میں عمران خان کو اکثریت ملے گی اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایز ای پولیٹیکل ورکر کئی لوگ پی ٹی آئی آلے مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں ایک سو چھبیس دن دنیا کا سب سے بڑا جلسہ ہم نے کیا ہم حکومت نہیں اتار سکے بلاخر ہمیں عدالتوں میں جانا پڑا دنیا تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہم نے درنے کی صورت میں کیا اور ایک سو چھبیس دن میں عمران خان کے ساتھ تھا ایک سو چھبیس دن میں ہم حکومت نہیں اتار سکے بلاخر ہمیں کوٹوں پہ جانا پڑا شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ عدالتیں جمہوریت کا فیصلہ کرتی ہے جلسے جلوسوں سے حکومتیں نہیں گرا کرتی میری اس بات پر پی ٹی آئی والے بھی ناراض ہو جاتے ہیں لیکن یہ سچ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جلسہ ایک سو چھبیس دن ہم نے کیا لیکن حکومت نہیں گرا سکے ہمیں بلاخر عدالتوں میں جانا پڑا اوپوزیشن کا نشانہ عدلیہ فوج اور نیب ہے ہم بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت آج گئی یا کل گئی لیکن یہ سارے سیاسی حدگنڈے ہوتے ہیں آج کون ان کا نشانہ ہے فوج آج ان کا نشانہ ہے عدلیہ آج ان کا نشانہ ہے نیب اگر عدلیہ ان کے حق میں فیصلے کرے تو میٹھا میٹھا حق اور فیصلے نہ کرے تو کڑا کڑا تھو بیسیکلی یہ مفاد پرستوں کا ایک ایسا ٹولہ ہے جو ہر وہ فیصلہ چاہتا جو ان کے خاندان کے حق میں جائے خود بیٹھے ہوئے جناب پاک لین میں وزیر ریلوے نے کہا کہ یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے جو ہر فیصلہ اپنے حق میں چاہتا ہے نواز شریف خود لندن میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کو باہر نکلنے کا کہہ رہے ہیں حکومت نے ان کو جگ سے اور جلوسوں کی کھولی اجازت دی ہے چھوٹی موٹی رکاوٹیں ہوتی ہیں یقین ہے بلاول بھٹو زرداری اس سمجھ سے کام لے رہا ہے نواز شریف کو جو کرنا ہے کر لیں ان کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں وزیر آزم سے سینیٹر فیصل جاوید اور سینیٹر زیشان خانزادہ کی ملاقات ہوئی فلم اور ڈراما انڈسٹری کی بخالی کے لیے مختلف اقدامات کا جائزہ اسلامی تاریخ پر مبنی فیچر فلمز اور ڈرامے مقامی سطح پر بنانے پر غور وزیر آزم کا نوجوانوں کی مصفت اور تعمیراتی سرگرمیاں بڑھانے پر زور ملاقات میں سیاستی امور اور حکومت مقالق تحریک پر بھی بات چیت کی گئی اس موقع پر وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اپوزیشن سے مفاوت نہیں ہوگی پہلے دن سے کہا تھا لوٹ مار کرنے والے اکٹھے ہو جائیں گے یہ جلسے کریں یاد دھرنے دیں کسی صورت اینارو نہیں ملے گا وزیر آزم عمران خان سے سینیٹر فیصل جاوید اور زیشان خانزادہ نے ملاقات کی اس ملاقات میں فلم اور ڈراما انڈسٹی کے بحالی کے لیے مختلف اختامات کا جائسہ لیا گیا اس موقع پر اسلامی تاریخ پر مبنی فیچر فلمز اور ڈرامے مقامی سطح پر بنانے پر بھی غور کیا گیا ملاقات کے دوران وزیر آزم نے نوجوانوں کی مذبت اور تعمیراتی سرگرمیاں بڑھانے پر بھی زور دیا انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان تعمیری سرگرمیوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں رواہ ہفتے جاگر فورس کے کنونشن میں نوجوانوں سے خطاب کریں گے ملاقات میں سیاسی معاملات اور اپوزیشن کی حکومت مخالی تحریک پر بھی گفتگو ہوئی وزیر آزم نے واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے اپنے غیر متزلزل بیان کو ایک بار پھر دہراتے ہوئے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اپوزیشن سے مفاہمت نہیں ہوگی ان کا کہنا تھا کہ پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ لوٹ مار کرنے والے اکٹھے ہو جائیں گے یہ اب جلسے کریں یا دھرنے دیں انہیں کسی صورت این آروں نہیں ملے گا مارنگ مورکزب کہتی ہیں کہ تحریک کو کنٹینرز نہیں روک سکتے سونہ اکتوبر کا جلسہ ضرور ہوگا عوام آٹھا چینی دوائی چوروں کا ہر کنٹینر عبور کرے گی کچھ اوالا میں بینرز اتارنے اور پکڑ تھکڑ کا کوئی فائدہ نہیں ترجمان مسلم لیگ نون ماریم مورنگ زیب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حکومت جتنا چاہے پولیس کرتی کرے جتنا چاہے کنٹینر کرتی کرے مگر سولہ اکتوبر کو جلسہ ضرور ہوگا انہوں نے کہا کہ عمران صاحب گرفتاریاں کریں یا کنٹینرز کے پیچھے چھپیں وہ سن لے آٹھا چینی گیس بجلی کے ستائے عوام کو کنٹینرز نہیں روک سکتے عوام آٹھا چینی دوائی چوروں کا ہر کنٹینر اب پور کرے گی قرائے کے ترجمان جتنا چاہے ماتم کریں عمران صاحب جانے کی تیاری کریں دوسری جانے بلیگی رہنما خواجہ ساد رفیق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ گجرہ والا میں بینرز اتارنے اور پکڑ تھکڑ کا کوئی فائدہ نہیں انتظامیاں شرارتوں میں مصروف ہے جلسہ اور کافلے نہیں رکیں گے اب تک جلسہ کی اجازت نہیں دی گئی کہا جا رہا تھا کہ کریک ڈاؤن ہوگا پھر کہا گیا کہ کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوگا حکومت کا شریف فیملی کے خلاف ایک اور کیس نیر بھیجنے کا اعلان اٹھائیس جولائی دوہزار سترہ کو نواز شریف نا اہل قرار پائے مشیر داخلہ نے کہا کہ نواز شریف کو نا اہل قرار دینے کے بعد حلقے میں زنی الیکشن اینے ایک سو بیس کے انتخابات پر ڈھائی عرب روپے خرچ کیے گئے ترقیاتی کام پہلے ہو گیا ٹینڈر اور ورک آرڈر بار میں جاری کی گئے ترقیاتی کاموں کے لئے فنڈز کی فراہمی کا ریکارڈ موجود ہے انٹی کرپشن پنجاب نے فرانس ایک شوائد جمع کر لیے رقم زیادہ ہونے کے وجہ سے معاملہ نیپ کو بھیجوا رہے ہیں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ آج ووٹ کو عزت دو کا نعرہ استعمال کیا جا رہا ہے 28 جولائی 2017 کو نواز شریف ناہل قرار پائے جس کے بعد حلقے میں زنی الیکشن ہوا مریم نواز نے شاہد خاقان اباسی سے مل کر منصوبہ بنایا اور این نے 120 کے انتخاب پر ڈھائی عرب روپے خرچ کیے گئے قانون کے تحت یہ پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا تھا اس وقت ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کہا تھا مریم نواز صاحب ہاں ان کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ انہوں نے یہ الیکشن رک کرنا ہے اس الیکشن کو رک کرنے کے لیے کیونکہ کبھی بھی زندگی میں انہوں نے اپنا مال خرچ نہیں کیا جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ سرکار کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوتا ہے انہیں 120 کے اندر ڈائی عرب کے لگ بگ ڈائی عرب روپے کے لگ بگ پیسہ ڈول آؤٹ کیا گیا پھینکا گیا خرچ کیا گیا ڈیویلومنٹ سکیمز کے نام کے اوپر اب ایک تو یہ سرہ سر الیکشن کے لیے جو کوڈ آف کنڈکٹ جاری کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان قانون کے تحت اس کے اخلاف ورزی ہے شہزاد اکبر نے بتایا کہ اینے 120 میں زمنی الیکشن آئین کے مطابق ہونا تھا لیکن چھانگا مانگا کی سیاست کرنے والوں نے دھانلی کا منصوبہ بنایا شریف خاندان نے ہمیشہ چھانگا مانگا کی سیاست کو فروغ دیا مریم صفدر نے منصوبہ بنایا کہ الیکشن چولی کیا جائے جس کے لیے انہوں نے لاہور ڈیویلومنٹ آتھارٹی کی زیلی ایجنسی ٹیپا کو استعمال کیا پہلے کام کیا پھر ٹینڈر ہوا اور آخر میں ورک آرڈر جاری کیا گیا اور یہ پیسہ قانون کے تحت خرچ نہیں ہوا کبھی بھی زندگی میں انہوں نے اپنا مال خرچ نہیں کیا جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ سرکار کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوتا ہے تو اسی چھانگا مانگا کی سیست تربیر جافتہ مریم صفدر صاحبہ نے اور اس وقت کی جو حکومتی مشینری تھی جس میں شاہد کا کان عباسی صاحب وزیراعظم ہیں انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ کس طرح سے یہ ایکشن چوری کیا جائے اینے ایک سو بیس کا اس سلسلے میں جس میکمے کا انتخاب کیا گیا پنجاب میں لاہور میں اس میکمے کا نام ہے ٹیپا ٹیپا جو ہے وہ ٹرافک انجینرنگ انڈ ٹرانسپورٹیشن پلاننگ ایجنسی ہے آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ اس کا کام ٹرافک کے نظام کو محصل بنانا اس کے اندر تزین و آزائش ہے سگنلز ہیں روڈوں کی مرمت ہو سکتی ہے یہ اس کا کام ہے ٹیپا کا مینلی تو گراؤنڈ کے اوپر کام پہلے شروع کر دیا گیا اور پیسے اس کے اٹینڈر و ورک آرڈر بعد میں دیا گیا معاون خصوصی نے کہا کہ الیکشن کے دوران ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کی فراہمی کا ریکارڈ موجود ہے نیس پارک انجینرز نے اعتراف کیا کہ زمنی انتخاب کے دوران حلقے میں کام کیا انٹی کرپشن پنجاب نے فورنزک شبائد جمع گر لیا ہے کہ اس کی رقم زیادہ ہونے کی وجہ سے معاملہ انٹی کرپشن سے نیپ کو بھیجوا رہے ہیں صبح وزیر یاسمین راشت کا کہنا تھا کہ اس وقت میں شور مچاتی رہی کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی لیکن اس وقت ہماری نہیں سنی گئے چیمن نیپ کی زرست دارت نیپ ہیڈکوارٹرز میں اہام اجلا شگر کمیشن ریپورٹ اور موبائینا شگر سبسیڈی سکینڈل کا جوائس ابھی لیا گیا ہے چینی ریپورٹ کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل نیپ نامی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹیم میں انویسٹیکیشن افسران اور لیگل کنسلٹنٹ شامل ہیں شگر انڈسٹری معمولات پر تجربہ رکھنے والے فرانسک ماہرین بھی اس میں شامل ہیں چیمن نیپ کا مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی اتدائی ریپورٹ پر اظہارت میں نان بھی کیا گیا ہے ٹیم تحقیقات غیر جانب درانہ اور میرٹ پر مکمل کرے چیمن نیپ کی صبح سے چینی سبسیڈی پر تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت چیمن نیپ کی شگر کمپنیوں کی آرڈٹ ریپورٹ حاصل کرنے کی بھی ہدایت دوسرے جانب چینی سبسیڈی تحقیقات میں تمام افراد کو صفائی کا مواقع بھی دیا جائے وفاقی وزیر خارجہ شامل قریشی نے کہا کہ آنجا چند دنوں میں اشیاء کی قیمتوں میں نمائیہ کمی نظر آئے گی وفاقی وزیر ریلوے فخر امام اور حماد ازر کی ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ موسمی حالات بہتر ہوں گے تو پیداوار میں بہتری ہوگی حکومت مشکل فیصلے نہ کرتی تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا اپوزیشن کو جب بیناروں نہیں ملا تو جلسے جلوسوں پر اتر آئے انہوں نے وزید کہا کہ ٹائگر فورس مارکٹ میں اشیاء کی قیمت بتائی گی سندھ حکومت ہر روز دس ہزار ٹن گندم آرش سے شروع کرے گا آئندہ چند روز میں اشیاء کی قیمتوں میں نمائیہ کمی نظر آئے گی وفاقی وزیر خزائی تحفظ فخر امام نے بتایا کہ پورے ملک میں گندم کی پیداوار میں دس لاکھ ٹن کمی ہوئی آج بھی حکومت کے پاس انتیس لاکھ ٹن گندم موجود ہے آج تک چودہ لاکھ ٹن گندم عوام تن پہنچائے گئے بفاقی وزیر سندھ و پیداوار حماد ازر نے کہا کہ مئی دو ہزار گیارہ میں ملک میں تین لاکھ ٹن چینی زیادہ تھی جو باجت زیادہ کی ریپورٹ آنے کے بعد اڑھائی لاکھ ٹن کم ہوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا درست نہ ہو پنجاب حکومت ایک سے زیادہ بار شوگر ملز کی انفرادی جانچ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ چینی کے درامت پر ڈیوٹی سفر کر دی حکومتی کابشوں سے ڈیڑھ لاکھ ٹن چینی درامت ہوئی درامتی چینی دس سے پندرہ فیصد کم شرعہ پر فروخت کی جا رہی ہے آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ باجوڑ کے علاقے میں افغانستان سے دہشت کردوں کی فائرنگ اور فائرنگ میں پاک فوچ کے حوالدار تنویر جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں آردنی چیک پوسٹ پر کی گئی ہے یہ فائرنگ پاک فوچ کے شبہ تعلقات افغانستان سے دہشت کردوں نے باجوڑ کے علاقے میں اندھا دھند فائرنگ کی اور پاک سے زمین کی حفاظت پر معامل حوالدار تنویر جامعہ شہادت نوش کر کے زخمی ہونے والے جوان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا واضح رہے کہ افغانستان سے دہشت کردوں کی فائرنگ کے واقعات ماضی میں بھی رونما ہوتے رہے ہیں گزشتما پاک فوچ کے سپاہی سابر شہبی بارڈر پار فائرنگ واقعے میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے تھے پاکستان کے بار بار احتجاز کے باوجود افغانستان حکومت اس حوالے سے سرجیدہ اقدامات نہیں اٹھا رہی اور یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ بھارت افغانستان میں ہونے والے امن منصوبے کے خلاف اور اس حوالے سے پاکستانی کردار سے خائف ہے اس طرح کی دہشت کرد کروائیوں میں ماضی میں بھارت کے ملویس رہنے کے ثبوت ملتے رہے ہیں دوسری جانے چیف جسٹس لاہور ہائی کور زمین کا قبضہ چھوڑنے پار پولیس پر برہم عدالت کا چوبیس گھنٹے میں بہتر کنال زمین فور ہی واپس کرنے کا حکم پولیس والے اس ملت میں قبضہ گروپ کا کام کرے ہیں کس طرح قبضہ کیا وردیاں شرطیاں اتروا کر بھیجواؤں گا چیف جسٹس نے کہا کہ سڑکے آپ سے سبھالی نہیں جاتی اشتہاری گھوم رہے ہیں عابد ملی پکڑا نہیں جاتا پکڑا جائے تو پچاس لاہ کے نام کا اعلام کر دیتے ہیں اب پولیس افسران اپنی ذمہ داریاں بھی نام کے لارش میں ادا کریں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کور قاسم خان نے مطروقہ وقف ہملاگ بورٹ کی زمین پر پولیس قبضے کے خلاف کیس کی سماعت کی مطروقہ وقف ہملاگ بورٹ نے جواب جمع کراتے ہوئے بتایا کہ دو ہزار تین میں پولیس سے قبضہ چھوڑنے کا معاہدہ ہوا لیکن اس نے اب تک قبضہ نہیں دیا چیف جسٹس لاہور ہائی کور قاسم خان نے ریمارکس دیئے کہ پولیس والے اس ملک میں قبضہ گروپ کا کام کر رہے ہیں عدالت نے آجی پر سخت برہمی کا اصحار کرتے ہوئے چاویز گھنٹے میں بہتر کنال زمین فوری واپس کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے کہا کہ سپیشل برانچ والے درخواست گزاروں کو تنگ کر رہے ہیں سڑکیں آپ سے سنبھالی نہیں جاتی زیادتی کے کیس ہو رہے ہیں اشتہاری گھوم رہے ہیں عام نومان پولیس نے تباہ کر دیا بتایا جائے پولیس نے کس طرح قبضہ کیا میں وردیاں شردیاں اتروا کر بھیجوں گا عدالت نے اس کیس کو آجی پنجاب تائیناتی کیس کے ساتھ منسلح کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست گزار وکیل سے کہا کہ شکر کریں پولیس نے آپ کو خفیہ جیل میں نہیں ڈالا عابد ملحی سے پکڑا نہیں جاتا جب پکڑا جاتا ہے تو پچاس لاکھ انام کا اعلان کر دیتے ہیں اب پولیس افتران اپنی ذمہ داریاں بھی انام کے لالچ میں ادا کریں گے لاہور ہائی کورٹ نے معاونین خصوصی اور مشیروں کی تقرری کے خلاف درخواست پر وفاقی حکومت کو مکمل جواب جمع کرانے کے لیے پانچ نمبر تک کی معاہلت دے دی ہے لاہور ہائی کورٹ میں وفاقی حکومت کو مکمل جواب جمع کرانے کے لیے پانچ نمبر تک کی معاہلت دے دی ہے سپریم کورٹ نے بوٹینیکل گارڈن بنی گالا کی حد بندی سے متعلق ایس سروے آف پاکستان سے پندرہ روز میں محکمہ جنگلات مجاب کی کاروائی سے متعلق ریپورٹ طلب کر لی عدالت نے سیڈیے سے بھی بنی گالا بوٹینیکل گارڈن سے متعلق ریپورٹ طلب کر لی سپریم کورٹ میں بوٹینیکل گارڈن بنی گالا کی حد بندی اس کی سماعت ہوئی وکیر سیڈیے نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ کے بعد مطالقہ ڈپارٹمنٹ سی ڈی اے کے پاس نہیں رہے تھے پندرہ روز کی محلت دی جائے تاکہ ریپورٹ جمع کرا سکیں وکیر ارازی امالکان نے کہا کہ بوٹینیکل گارڈن کی ارازی پانچ سو تیراسی اکڑ ہے قبضہ سانسو پچیس اکڑ پر کیا گیا جسٹس امار اطابندیال نے کہا کہ یہ کیس تو سیول عدالت میں چلنا چاہیے عمامی مفاعت کی اس کیس کو جلد سن کر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ایک ریپورٹ طلب کر لی اور سوات اٹھائیس اکٹوبر تک ملتوی کر دی چیفر لیٹر پاکستان گروپ آف نیز پیپرز اور سینئر انکر پرسن اور اس کے ساتھ سی ای او رو سی وی کیس کے نیازی نے کہا ہے کہ پاکستان کی آزادی میں صوفی اکرام کا بہت بڑا کرتار ہے وزیراعظم ایران خان کو ملک و ریاستہ مدینہ بنانے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں کی تفصیلات آزم خان کی ریپورٹ میں دیکھئے وفاقی دارل حکومت میں افکار جلالیہ پاکستان کے زیر تمام تیرویں افکار صوفیہ کانفرنس منقض ہوئی تقریب کی صدارت پاکستان گروپ آف نیز پیپر کے چیف ایڈیٹر چیرمن روز ٹی وی اور پروگرام سچی بات کے انکر اس کے نیازی ستار امتیاز نے کی تقریب کا آغاز تلاوت اکلام پاک سے ہوا جس کی صادت کاری علی رضا نے حاصل کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایس کے نیازی نے کہا کہ صوفیہ اکرام کی تعلیمات کے فروغ کے لیے ہمیں زبانی کلامی دعوے کرنے کی وجہ عمل کر کے دکھانا ہوگا اور بیسیت مسلمان ہمیں اسلام پر پوری طرح عمل پیرا ہونا ہوگا صوفیہ اکرام نے جو برصدیر میں ہمارا جو اسلام پھیلا جس طرح پوری رسائی ہوئی اس میں صوفیہ اکرام کا بہت بڑا کردار ہے لیکن میں عرض کرتا جاؤں کہ ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کچھ چیزوں کو ضروری سمجھنا ہوگا کہ ہم ہر چیز اپنے کردار سے ثابت کریں اور اپنے کام سے ثابت کریں اور گفتار کے غازی بننے کی بجائے کردار کے غازی بنیں گفتار اور کردار میں فرق نہیں ہونا چاہیے ایس کے نیازی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں گفتار کا غازی بننے کی بجائے خود عمل کر کے دکھانا ہوگا تب ہی صوفیہ کی فکر پر حقیقی عمل درامت کرنا ہوگا مدینہ کی ریاست کام کرنے سے بنیں گی مدینہ کی ریاست تو بنوانے میں ان لوگوں کا بڑا کردار ہونا چاہیے ڈاکٹر باب روان صاحب کو ہم سنتے تھے اسلامی تعلیمات روزوں میں خاص کر قرآن کے اتحجمہ اور وہ بڑا موسط طریقے سے کرتے تھے قبل ازیم جب ایس کے نیازی تقریب میں پہنچے تو علماء اکرام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور سٹیج سے زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیگر مقررین سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف وفاقی وزیر پیر نور الحق قادری وزیر آزم کے مشیر ڈاکٹر باب روان ڈاکٹر زفر اقوال جلالی پیر سید نوید الحسن شاہ اور دیگر نے کہا کہ جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں نور کی برسات ہوتی ہے تحریک پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ پر رکھی گئی جو صوفیاء کی مرہون منت ہے کیمروین اصد علی کے ساتھ آزم خان روز نیوز اسلام آباد اب کچھ خبریں کارباری دنیا سے آئی ایم ایف نے پاکستان میں اگلے سال مہنگائی کم ہونے کی نویز سنا دی عالمی معاشر منظر نامی کی رپورٹ میں آئی ایم ایف نے لکھا کہ اگلے سال دوہزار اکیس میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح 8.8 فیصد ہونے کا انکان ہے جبکہ روز سال دوہزار بیس میں یہ شرح 10.7 فیصد رہنے کا انکان ہے رپورٹ کے مطابق دوہزار اکیس میں پاکستان میں بیرزگاری بڑھ سکتی ہے اور اس سال بیرزگاری کی شرح 4.5 فیصد ہے جو دوہزار اکیس میں بڑھ کر 5.1 فیصد ہونے کا خدشہ ہے رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جی ڈی پی میں شرح نمو جو روز سال 80 فیصد تھی وہ اگلے سال بہتر ہو کر ایک فیصد رہنے کی توقع ہے آئی ایم ایف نے عالمی معاشر منظرنامی کی رپورٹ میں لکھا کہ کرن خسارہ اگلے سال کرنٹ ویلیو جی ڈی پی کا 2.5 فیصد رہنے کا انکان ہے سونہ اکتوبر سے پیٹولیوم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اگلے نے اس سلسلے میں پیٹولیوم ڈیویشن کو سمری بھی ارسال کرتی ہے ذرا کے مطابق پیٹولیوم مسنوات پر پیٹولیوم لیوی کی شرح میں کمی کا امکان ہے پیٹولیوم لیوی میں کمی کر کے سارفین کو معمولی سا رلیف دیا جا سکتا ہے اور اس وقت پیٹول پر ستائیس روپے بتیس پیسے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیسل پر تیس روپے فی لیجر اور مٹی کے تیل پر گیارہ روپے تین تاریس پیسے فی لیٹر لیوی آئے تھے وزارت خزانہ اور وزیراعظم مرمان خان کے مشاورت کے بعد قیمتوں میں کمی کا اعلان ہو جائے گا فاکستان پولٹری اسوسییشن کا کہنا ہے کہ موسیس سرما میں انڈے اور مرگی کی قیمتوں میں مزید اضافہ نہیں ہوگا ترجمان پاکستان پولٹری اسوسییشن معروف صدیقی نے بتایا کہ کرونا اور بارشو کے وجہ سے پچاس لاکھ چوزہ ختم ہونے سے مرگی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا کرونا کے بعد شادی ہوتے ریسٹورنٹس بھی کھل گئے جس کی وجہ سے طلب اور رسط میں فرق آیا انڈے اور مرگی مہنگے مزید ہو گئے تاہم آئندہ ماں مرگی اور انڈے کی پیداوار میں اضافہ سے قیمتوں میں کمی یا مستحکم رہ سکتے ہیں موسم سرمہ میں انڈے اور مرگی کی قیمتوں میں مزید اضافہ نہیں ہوگا چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنی فاج پیپلس لیبریشن آرمی کو ممکنہ جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے غیر ملکی خبر انصائی دانے کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ نے گوانگ ٹونگ صبح کے ایک فاج پیپلس لیبریشن آرمی کی میروین کورس سے خطاب کرتے ہوئے کہ ایک فاج ہائی الٹ پر رہے اور دشمن کے ممکنہ وار کے مو توڑ جواب دینے کے لیے خود کو تیار رکھے قومی کیکٹیم کے ہیڈ کوش مس بولہک نے چیف سیلیکٹر کے اضافی عودے سے دستدار ہونے کا اعلان کر دیا ان کی جگہ سابق کیکٹر محمد اکرم کو چیف سیلیکٹر بنانے کا امکان ہے ریکوائرمنٹ دیفرنٹ ہے جو ایف ٹی پی ہے وہ بہت زیادہ آپ کی بیک ٹو بیک ایونٹس ہیں اور بڑے امپورنٹ ایونٹس ہیں جس میں کہ ورڈ گرپس ہیں پھر آپ کی ایشی اکپ ہیں بڑی امپورنٹ سیریزیں ہیں اور مجھے باہر رہنا ہے کیوں کے ساتھ تو ای ٹنک یہ اس ٹائم کی ضرورت ہے جس کو دیکھتے ہوئے کریٹ کی امپورنٹس اور اس پاکستان ٹین کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ میں نے اس طرف جانا ہے تاکہ جو دوسری سپانسپیریٹیز ہیں وہ کوئی اور دنگا قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ مزبا الحق نے چیف سیلیکٹر کے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے جس کا بازابتہ اعلان انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا پریس کانفرنس میں مزبا الحق کا کہنا تھا کہ بورڈ سے اختلافات ہیں اور نہ ہی کسی کھلاڑی سے کوئی اختلاف ہے چیرمنٹ سے ویٹنگ یا وزیراعظم سے ملاقات استیفے کی وجہ نہیں کام صحیح یا غلط کی وجہ سے نہیں آنے والی مصروفیات کی وجہ سے عہدہ چھوڑا افواہوں میں سچائی نہیں ورنہ کسی بھی عہدے پر نہ ہوتا بورڈ کی مشاورت سے تنخواہ ملتی تھی اب جو کام کروں گا اسی کا معاوضہ ملے گا لیکن سب سے امورنک چیز ہے کہ میری جو پیشن ہے وہاں در فیلڈ ہے فیزیکلی زیادہ انوارک ہونا کام کرنا ریسنٹی میں نے کرکٹ چھوڑی ہے انرچی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جبکی دے میرے اندر انرچی ہے آج کے کی جو کوچنگ ہے اس کی بہت ڈینارڈ ہے فٹنس چاہیے آپ کو آپ نے فیزیکلی جا کے پریس کے ساتھ فیلڈ کے کام کرنا ہوتا ہے ہیڈ کوچنگ کے لیے فٹنس کی ضرورت ہے اور مجھ میں ابھی انرچی ہے ہیڈ کوچنگ کے طور پر ہار اور جیت کا ذمہ دار رہوں گا میری نظرے اگلے دو برس کی کمیٹمنٹ پر ہے ہمارا سب سے بڑا حدف تیرو فورمیٹس میں پاکستان کو نمبر ون ٹیم بنا رہا ہے چیف سیلیکٹر کی ذمہ داری تیس دویمبر تک نبھاتا رہوں گا بونٹن سے فیل وقت کے لیے تاہیں مزر کسی بھی خبر کے تفصیل کے لیے وزر کیجئے ہماری ویبسائی روزنیوز.کام.پک اور دیکھتے رہے روزنیوز